آج ہم آپ کو سکھائیں گے آپ گھر پہ گارت نظر منجے کیسے بنا سکتے ہیں کافی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے یا آپ بھی ضرور بنائیے گئے منجے یہاں پہ ہمیں نظر لیے ہیں اور ان کو روست کیا ہے گیس پہ سارے نظروں کو روست کر کے پھر اس طریقے سے اوپر سے ان کا کور ہلکا سا پیل کر دینا ہے جاکو کی مدد سے اور سارے نظروں کو کاٹ کے رکھ دیں گے پھر ہم لیں گے نیام تچوٹ اس میں ڈالیں گے بول لیس فش آدھا کلو یہاں پہ موٹل ایم پیسل میں آپ کو اچھے سے کوٹنا ہے فش کو تاکہ ٹیکچر اچھا رہے یہ دیکھیں ساری فش کو ہم نے کوٹ کے رکھ دیا ہے اور پھر اس کو ہم نکال کے رکھ دیں گے سیپریٹ بول میں تاکہ سیم موٹل ایم پیسل کی مدد سے ہم نظروں کو بھی کوٹ سکے ندرو بھی ہم نے چھوٹی پیسل کر کے ڈال دیئے اور ہم نے پانچ سو گرام یا آدھا کلو لیا تھا ندرو اس ٹیسپی کے لیے اور یہ دیکھیں اس کو بھی آپ کو فائن طریقے سے اچھے سے بنا دینا ہے کوٹنا ہے پھر آپ فش ڈال دیں گے اس میں جو ہم نے رکھی تھی بول میں اور دونوں کو ایک ساتھ آپ کو مکس کرنا ہے دو پیاز اس میں جائیں گے جو ہم نے چوب کیے ہیں اور بڑی الائچی کے پانچے کے دانے جائیں گے یہ بھی پاورڈر فار میں ہیں نمک آپ ایک چھوٹی 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 سے اچھے طریقے سے کوٹیں گے تاکہ سارا مسالہ جو ایڈ کیا ہے انڈے ڈال دی ہیں پیاز ڈال دی ہیں وہ سب کچھ ندرو اور فش کے ساتھ مکس ہو جائیں پھر اینڈ پہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ایک انڈا اور ڈال دیں گے فریش کورینڈر یا دگیت دانول اور ان کو ہب میں کوٹنا نہیں ہی اور ہم ان کو ہاتھ کی مدد سے نوملی مکس کر دیں گے اور زیرہ بھی ایڈ کر دیجئے ہلکا سا اور پھر اچھے سے مکس کرنا ہے اسٹریج کے بعد جب ہم دانول یا دھنیا ایڈ کریں گے پھر کوٹنا نہیں چاہیے اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھے سے اور بول میں نکال کے رکھیں گے ماسٹرڈ آئل گرم کریں گے ایک فرائنگ پان میں اور جب وہ گرم ہو جائے گا تو جو یہ ندر منج ہے اور فش کی منج ایک ساتھ ان کو اس طریقے سے بنائیں گے ہم پہلے ایک تو راؤنڈ بال اور پھر فلیٹ کر کے ڈالیں گے تھوڑا سا فلیٹ کر کے ہم اس کو منج کی شیپ میں اس طریقے سے ڈالیں گے اور ساری ندر منج ہم ڈال دیں گے تیل پہ پہلے برنر کی فلیم رکھیں گے ہائی پھر کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ان کو فرائے تاکہ یہ اچھے سے اندر سے بھی فرائے ہو جائے کچھے نہ رہیں اور یہ دیکھیں ان کو فرائے کالر کتنا اچھا آ چکا ہے ان بیٹوین آپ ان کو پرک کر سکتے ہیں ڈو سپک کی مدد سے یا فور کی مدد سے تاکہ اندر سے بھی فرائے ہو جائے اور فلیپ کر کے بھی دونوں طرف سے اچھے سے ان کو فرائے کر دینا ہے تاکہ ہر طرف سے اچھا کالر آئے اور دونوں سائٹ سے یہ فرائے ہو جائے سی ای وے میں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جب یہ فرائے ہو جائیں گی آپ ان کو نکال کے سرب کر سکتے ہیں تو آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور نیچے کومنٹس میں لکھئے گا کیسے لگی رہے